اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امیت کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینک لون کے رلیٹیڈ ٹھیک ہے کہ آپ کس طرح بینک سے اپنا پرسنلی لون اپلائی کر سکتے ہیں اپنے لیے اپنی گاڑی کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کون کون سے ڈاکومیٹس ریکوائیڈ ہیں کیسے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سرٹیفیکیٹ آپ کی کمپنی سے جو آپ کو آفر لیٹر ملتا ہے یا آپ ان کو ریکویسٹ کر کے بور سکتے ہیں کہ مجھے ساری سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ بنا کر دیں ٹھیک ہے چوتھی چیز ہے کمپیوٹر کارڈ کمپنی جو ہے آپ کی اس کے کمپیوٹر کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو کمپنی سے اچ آر سے لینا پڑے گا ٹھیک ہے چھتی چیز ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ مطلب کہ جو آپ کے چھے مہینے ہوں گے پہلے چھے مہینے یا آج آپ پر اپلائی کر رہے ہیں تو آج سے پیچھے جو چھے مہینے ہوں گے اس کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے ساتھویں چیز ہے آپ کا نیشنل اڈریس نیشنل اڈریس ان لوگوں کو پتا ہے جو لوگ قطر میں ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ نیشنل اڈریس کیا ہوتا ہے وہ آپ میں اتراج ٹو کے تھو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی فیس ہے دس ریال ٹھیک ہے آٹھویں چیز ہے امرجنسی لیف اگر آپ لون لینے والی ڈیٹ سے لے کے پیچھے چھے مینے تک اگر امرجنسی لیف نہیں گیا یا اینول لیف نہیں گیا تو آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے اگر گئے ہیں تو اس کا آپ کوئی پیپر چاہیے جو آپ نے لیف وکیشن پہ جاتے ہوئے آپ نے اپلائی کیا تھا اپنے کمپنی سے سائن کروا کے آپ نے اپنے میں جمع کیا تھا کہ میں وکیشن کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ نامی چیز ہے آپ کو ایک لون اپلیکیشن ہوتی ہے جب آپ بینک میں ریکویس کریں گے کہ مجھے لون کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ کو ایک فارم بھیجیں گے وہ آپ کو ڈیٹل پوری لکھنی ہوگی کہ میں کہاں بھی ہوں کیسے رہتا ہوں میرا سورس انکم کیا ہے میں لون کیوں اپلائی کر رہا ہوں یہ نو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری آپ کو چاہیے ہوں گی اس کے بعد آپ لون کے لیے الیجیبل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لون اپلائی کرنے کے لیے آپ کی جو منیمم سیلڈی ہے وہ سکس ساؤزن ہونی چاہیے سکس ساؤزن کتری ڈیال جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے تب جا کے آپ اپنا پرسنل لون جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزمپل اگر آپ کی سکس ساؤزن سیلڈی ہے تو اپ ٹو ففٹی تھاؤزن کتری ڈیال تک آپ لون جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ففٹی تھاؤزن کتری ڈیال لون اپلائی کرتے ہیں آپ کو لون مل جاتا ہے ویڈن تری ار فور ڈیز آپ کو لون جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ریٹن کرنے کا پرسیجر کیا ہے آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر آپ بناتے ہیں دو سال کے لیے مطلب چوبیس چوبیس منت کے لیے تو آپ نے فورٹی تھاؤزن اگر کتری ڈیال لے رہے ہیں یا ففٹی تھاؤزن لے رہے ہیں اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹونٹی فور منت پہ ٹھیک ہے تو جتنی آئے گی ڈیٹیل آئے گی تو جتنی اماؤنٹ آئے گی وہ آپ کو پر منت ان کو پی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ پرسیجر ہے بینک لون اپلائی کرنے کے لیے اور بینک جیسی آپ کو بنائیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو چھ مینے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سال کے لیے بھی دو سال کے لیے بھی اور تین سال کے لیے بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنی گاڑی کے لیے لون لینا ہے تو اس کے لیے بھی سیم پرسیجر ہے آپ کو پاسپورٹ چاہیے کیوائیڈی چاہیے کمپنی کے طرف سے پیپر چاہیے گاڑی کنشورنس چاہیے گاڑی کا اکامہ چاہیے گاڑی کس کے نام پہ ہے اس کی پوری ڈیٹیل چاہیے ٹھیک ہے اگر گاڑی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو آپ کی جو سیلری ہے وہ منیموم چار ہزار کتری ریال جو فورت ہزار کتری ریال ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی پرسیجر سیم ہے کہ آپ کو کس طرح اپلائی کرنا ہے کس طرح آپ نے ان کو ریٹن کرنا ٹھیک ہے کافی لوگوں کمٹس تھے تو میں نے سوچے چھوٹی سی ویڈیو منا کے ان کے کمٹس کچھ ہے وہ کلوز کر دیتا ہوں تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ایسے ویڈیوز کے لیے ملیں گے چینل نیکس کی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ